دیکھئے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تذکرہ ایک لفظ سے کیا جاتا ہے یہ کیونکہ متعلق ہے اور عملی معاملہ ہے آج کی حدیث کے حوالے سے بھی اس میں یہ چیز آ جائے گی ان کو کہا جاتا ہے آوکلٹ سائنسز ایک سائنسز ہیں جو بالکل واضح ہیں فزکس ہے کمسٹری ہے جیالوجی ہے فلاں ہے فلاں ہے باالوجی ہے ایک کل انکھلا ساف ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے ان کا علم حاصل کیا گیا ہے پھر یہ کہ انٹلیکٹ کے ذریعے سے پاور آف ریزننگ کے ذریعے سے انفرنس ہوتا ہے نتیجہ نکالا جاتا ہے پھر ایکسپریمنٹیشن کے ذریعے سے پھر اس کی ویریفیکیشن ہو یہ علم ہے یہ سائنس ایک آوکلٹ سائنسز ہے یہ ہاتھ کی پامسٹری ہے آوکلٹ سائنسز سما رکھتی ہیں یہ سائنس نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ ایک طرح سے انہیں کہہ دیا گیا کہ ہاں ان میں بھی کچھ ہے کوئی حقیقت ہے اسی طرح نجوم سکارہ شناسی ہے آپ پیدا کب ہوئے تھے وہ جو ہے سائنس آف نمبر مغیرہ بغیرہ ان سم کو ایک لغم جواں کر لیں یہ آوکلٹ سائنسز دوسری بات یہ جان لیے ان میں کچھ میں کچھ حقیقت ہے اس لیے کہ اس کائنات کی تخلیق ہے جو اللہ نے کیا یہ چیزیں آپس میں بڑی مربوط آخر کوئی وجہ ہے کہ میرے انگوٹھے کا نشان کچھ اور ہے آپ کا کچھ اور ہے کوئی ایک نہیں اور پھر یہ نہیں کوئی بدل نہیں جاتے ہیں گریکٹر کی ترانسفرمیشن اگر ہوتی ہے طرح تو یہ لکیریں بدلتی ہیں تو یہ کوئی انڈیکس ہے لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو میرے لیے اور آپ کے لیے عمل ہوا اعتبار سے حضور کا فرمان اب دیکھئے جیسے میں اب آخری مثال دے دوں سہر حق ہے جادو ہو سکتا ہے جادو ہے حقیقت سے جادو لیکن جادو کرنا جائز نہیں ہے ایک چیز کا ہونا اور شہر اس کا جائز ہونا اور شہر شراب ہے اس میں سرور ہے اس میں کچھ تھوڑا سا نفع بھی ہے قرآن مجید جب کہتا تھا کہ اس میں کچھ اسم کا پہلو بھی ہے نفع کا پہلو بھی ہے اسم ہوا اکبر و بن نفعہ شراب اور جوئے کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ جیدہ بڑا ہے نفعے کے پہلو کے اس پر لیکن حرام ہے تو ہم کو اس حکم کو لیں گے کہ حرام ہے اسی طرح جادو حق ہے لیکن حرام اسی طرح یہ چیزیں ان میں کچھ کا کچھ حقیقت ہے لیکن حضور نے فرمایا یہ حدیث سن دیجئے جس شخص نے نجومی کی کہی ہوئی بات کو مان لیا حق سمجھا اس نے اس شہ کی نفع کی جو میں لے کر آیا ہوں میں لے کر آیا ہوں قرآن میں لے کر آیا ہوں ہدایت میں لے کر آیا ہوں وہ آسان اللہ مجید ہے تمہارے لئے تم ان کے پیسے کو ان کو اپنا امام بناو انہی کو سمجھو انہی کو دل میں جگہ دو انہی کو دماغ میں بٹھاؤ باقی یہ اشیاء جو ہیں ان کی طرف توجہ نہ دو ورنہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ہے حضرت سلیمان کے ایک وزیر نے وہ کارنامہ کر دیا تھا کہ نہیں ملکہ سبا کا دخت کہاں سے کام پہتا ہے چشم الزرن میں جبکہ افریت من الجن نے بھی کہا تھا کہ جب تک یہ آج کا آپ کا یہ جو ہے برخواست ہی ہوتا ہے دربار اس وقت پر تو میں لا سکتا ہوں میں وہ ملکہ سبا کا بلکیس کا دخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آج دربار برخواست ہو لیکن جو ایک صاحب کتاب کا علم کو تھا تو علم کونسا علم تھا وہ وہ علم قرآن کا حدیث کا تو نہیں کوئی اور علم تھا لیکن اس نے کیا کیا من قبل انگی ارتدہ علیہ کا اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ جو ہے واپس آئے میں لازت اور کتابنے موجود نہ ہو لیکن کیا یہ علم حضور نے ہمیں سکھایا کیا صحابہ کو سکھایا کیا ابو بکر کو یہ موجودیں سکھائے کیا حضرت عمر کو سکھائے ماں کو یہ کہا اللہ کے رابے جاؤ جنگ کرو محنتیں کرو جد و جہود کرو کوشش کرو اسی عالم واقعات کے مطابق جد و جہود کر کے کام کرنا ہے یہ چیزیں نہیں سکھائیں تو انہی کے خاتے میں رکھ لیجئے ان تمام چیزوں کو کہ یہ چیزیں بالکل حقیقت سے خالی نہیں ہیں ان کے اندر کچھ حقیقت ہے اور آج میں نے ابھی کیونکہ اس موضوع پر ایک مداکرہ حالی میں ہوا تھا گورممنٹ کارلی لاہور میں اس میں بہت بڑے جو ہمارے ہاں کے پامش تھے نسٹر ام ملک وہ بھی آئے ہوئے تھے ان سے زندگی میں پہلی ملاقات ماں ہوئی اور اشفاق صاحب بھی اشفاق احمد تلقین شاہ صاحب وہاں گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تو یہ شئے ہمیں اتنی معلوم ہے جینز کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو اگر ہاتھ کے انگوٹھے میں لکھا ہوا ہے ہم سے بڑی بات ہے یہ تو بہت بڑی شئے ہیں ہر سل کے اندر جو اس کے اندر جو نہیں ہوگی یہ اندر جیوز ہیں اس میں ہر شئے مدود آپ کی پوری حسنی مدود آپ کا پورا بدود مدود یہ تو بہت چھوٹی کی شئے میں ہے یہ انگوٹھا ہو یہ ہاتھ کا یہ پورا یہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں محمد بسول اللہ نے ان چیزوں کی طرف ترہیم نہیں دلائی ہمیں رکھا ہے کتاب اللہ پڑھو سمجھو میری سنت پر عمل کرو اور جو دنیا میں جو مادتی وسائل و ذرائع ہیں ان کو تسخیر کرو انہیں استعمال کرو توکل اللہ پر رکھتے ہوئے بھرپور عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ یہ نہیں کہ بیٹھ کر تم اپنی روح کا پسیائیں کر کے روحانی قوت اتنی تیار کر لو جو بس ایک تھوک مارو ورنہ وہ پھوک مارنے کی طاقت سب سے بڑھ کر تو حدود میں ہو دی چاہیے لیکن نہیں آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں آپ کے بھی انتہائی محبوب چچا خالہ زال بھائی چچا اور دودھ شریک بھائی اور ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم دونی اصد اللہ و اصد رسولہی وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کی لاش آپ کی نگاہوں پر سامنے آئے ہیں تو ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے مانا علیہ و اصحابی باقی ان چیزوں کے بارے میں نفی مطلب کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں